نمسکار میں راحل دیو سہر کرواؤں گا تو بنے رہیے میرے ساتھ یہ ہے ہیماچل پردیش کے لاہور گھاٹی کے پرمک پریٹک اسٹھل سیسو اور کوکسر جدی آپ ویکنڈ میں کچھ پروگرام بنا رہے ہیں ہیماچل پردیش جانے کا تو آپ سیسو اور کوکسر کا پلان بنا سکتے ہیں جدی نیوئیئر پہ بھی آپ جانا چاہیں تو بھی آپ پلان بنا سکتے ہیں ویکنڈ پر منالی کے ہوتلوں میں جہاں اکیوپینسی بڑھی ہے وہیں سالانی برف دیکھنے کی چاہ میں اٹل ٹنل پروہ تانگ ہو کر لاہور کے تھنڈی بادیوں میں پہنچنے لگے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تھنڈ ہیں جب میں گیا تھا تو عدبت نہ جارہا تھا یہاں پہ ٹھنڈم کا بھی تھی سالانیوں نے اٹل ٹنل روہ تانگ کے نورتھ پورٹل سسو کے سیتیر نالا اور کوکسر میں برب کے بھی کھو اٹھ کھیلیاں کرتے ہیں سالانیاں یہاں پر سہاسک گتیویدیوں کا بھی آنند لیتے ہیں دسمبر میں کوکسر میں برب کی موٹی پرت جمعی رہتی ہے جو سیلانیوں کو کافی بھاتی ہے اور اسی کارن سیلانی یہاں دسمبر کے اند میں یا جنوری کے سمیں آنا پسند کرتے ہیں کیونکہ برب یہاں پہ جبردست ہوتی ہے موسم ساپ ہونے کے کارن لاہور جانے والے سیلانیوں کے سنخیہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب موسم ساپ ہوتا ہے تو ادھکان سپریٹک چاہتے ہیں کس جگہ پہ پہنچنا اور برب کا آنند لینا ویکین میں تو سیکرو اپریٹک کوکسر اور شرسو پہنچتے ہیں وہیں جپ لائن سے گجر کر ٹوڈی کی پار برب کی موٹی پرت کا بھی آپ آنند لے سکتے ہیں آپ رائیڈنگ کا بھی آنند اٹھا سکتے ہیں جب ہم گئے تھے تو سوہ اور سام کو گھاٹی کا تاپمان سن سے نیچے ہو گیا تھا لیکن دیر تک سہلانے یہاں خوبصورت نظارے اور منورب اصل دیکھ کر ٹھنڈ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جدی آپ یہاں جائیں گے تو اس پرکار برب پر اسکیٹنگ کرنے کا بھی آپ کو ٹریننگ تھوڑی دیرے کیلئے دیے جائے گا اور جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو کچھ پیسے لے کر آپ کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ آپ برب پر اسکیٹنگ کا آنند لے سکیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ادھکانس لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن ٹریننر اسے تھوڑی سی ٹریننگ دے کر کوشش کرتے ہیں برب میں اسکیٹنگ کروانے کا اور آنند دلانے کا یا یہاں پہ کافی لوگ پڑیے ہیں اس لئے جتنے بھی ادھکانس پر اٹک آتے ہیں کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت اسکیٹنگ کرنے کا کوکسر اور سسسو پہنچ کر چلانیوں نے سہاسک کھیلوں کا لپٹ اٹھاتے ہیں سلانیوں نے یہاں پر برب اسکنگ کی اسکنگ اور برب کے بیچ مستی کرنے کی یادگار لمحوں کو لوگ انہوں نے اپنے کیمرو میں قید کر رکھا ہے اور کئی لوگ سب پھوٹو کھچانے کیلئے ہم اس پر کارکا اسکیٹنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹیوب سلائڈنگ کا سلانیاں بھی آنند لیتے ہیں سلانیوں کے رومانچ کے لیے یہ ٹی وی کے جریے آف روڈ رائیڈنگ کی کاروائی کی جاتی ہے وہیں کچھ پریٹکوں نے جپ لائن کی بھی پریٹک بتاتے ہیں کہ صبح اور سام سمیں گھاٹی کا تاپمان کافی نیچے ہو جاتا ہے لیکن جو بھی پریٹک یہاں پہ آتے ہیں وہاں اپنا مستی کرنا نہیں بھولتے ہیں اور ٹھنڈ سے وہ بے پرواہ رہتے ہیں کیونکہ ان کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پر برپ میں آند لیا جائے ککسر لاہول کا پہلا گاؤں ہے اور گیٹ راستہ ہے یہاں گاؤں قریب اکتیس سو چالیس میٹر کی انچائی پرشتیت ہے چندر ندی کے دہینی کنارے پر یہ بسا ہے بھائیں کنارے پر بھی لوگ رہتے ہیں سردیوں کے دوران برپ کے نیچے یہاں پر کور کیا رہتا ہے اس گاؤں اونچے پہاروں سے گرا ہوا ہے اور ہمس کھلن یہاں پہ جادہ ہوتی ہے ندی کے نیچے کے پاس بھی ہمس کھلن کبھی کبھی دیکھا جا سکتا ہے سردیوں میں ندی یہاں اکثر جم جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے برپ کا ایک پوری طرح سے چٹان بن گیا ہے منالی کے طرف کوکسر سے صرف پانچ کلومیٹر آگے گرام فو ہے جہاں سے بائیں اور ایک موڑ کازا کی اوڑ جاتا ہے گرمیوں کے دوران الپائن پھولوں کے سمرد بکاس خوبصورت الو کے کھیتوں اور کئی جل چینلوں کے آگنتکوں کو باد کرتا ہے کہ یہاں پہ آئیں بکڑیاں اور بھیروں کے جھنڈ کو چاروں اور سے چڑھائی جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جرور جائیں گے دھنیواد موسیقی